اسلام علیکم پاکستان میں کچھ لوگ جب بھی پروپرٹی کے اوپر کوئی بھی ٹیکس ایمپوز ہوتا ہے یا گورنمنٹ ایسی سٹرک پالیسیز لے کر آتے ہیں جس سے پروپرٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہو تب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے اس انڈسٹری سے پیسہ نکلے گا اور لوگ اپنے کاروبار میں پیسہ انگویسٹ کریں گے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو بائنگ ان سیلنگ ہے پروپرٹی میں ریل سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہریہ میں پلوٹ لے لیا ڈی اچھے سٹی میں پلوٹ لے لیا اسلام آباد میں کہیں پلوٹ لے لیا صرف پلوٹس کی بائنگ سیلنگ ریل سٹیٹ کا پارٹ نہیں ہوتی اس سے بڑھ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کی انفرسٹرکچر ہو گیا کنسٹرکشن ہو گئی لوگ ہسپٹلز بناتے ہیں سکول کی نیڈز اتنی زیادہ ہیں اس سہت کارڈ کے تحت لوگوں کو یہ انویسٹرز کو اپورچنٹی دی جاری ہے کہ دور دراز ایریا میں آپ لوگ اپنے پلوٹس لے کر اپنی انڈسٹری ماں پر بنائیں تو فیکٹریز بنتی ہیں اس طرح کی پروپرٹی پرچیز ہوگی اس کے اوپر انڈسٹری بنے گی تو ہی تو یہ سب چیزیں آگے بڑھیں گی لیکن ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی سمت کیا ہے گورنمنٹ اس ریال سٹیٹ سیکٹر کو جو کہ 48 انڈسٹریوں سے زیادہ کو بزنس پروائیڈ کرتی ہے ان سب کو گروہ دیکھنا چاہتی ہے یا ان سب کے کاروبار کو سلو ڈاؤن کرنا چاہتی ہے میں آج آپ لوگوں سے وہ ان فیکٹرز کے بارے بات کروں گا جس کی وجہ سے یہ سارے کاروبار ریال سٹیٹ انڈسٹری سے جتنے بھی لنکٹ ہیں اور ریال سٹیٹ انڈسٹری خاص طور پر ان سب کو پینلائز کر کے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے پاکستان کی سمت کیا رکھی جا رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں ریال سٹیٹ پوری دنیا میں انویسٹرز کے لیے ہمیشہ ٹاپ ایڈیا رہا ہے انویسمنٹ کے اعتبار سے کیونکہ وہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ریٹان ملتا ہے وہیں پاکستان میں بھی دیکھا جائے سب سے زیادہ پوٹینشل اگر کسی انڈسٹری میں موجود ہے وہ ریال سٹیٹ کی انڈسٹری ہے چاہے آپ اپنے ہوتل کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کو کسی قسم کی فیکٹری لگانی ہے پاکستان کی پوری اکانومی ایمپورٹڈ بیس آپ کی ہے اس کو ایکسپورٹ پہ لے جانے کے لیے آپ کو انڈسٹریز چاہیے انڈسٹریز لینے کے لیے انویسٹرز جب اس لینڈ پہ انویسمنٹ کریں گے کنسٹرکشن کر کے اس کی منفیکچنگ کے لیے پروڈکشن کے لیے کمپنی بیلڈ کریں گے تو ہی جا کے یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ان سب چیزوں کی ٹھیک ہونے کے لیے یہ جو اپورچنٹیز موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انویسٹرز کے لیے لیکن جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انڈسٹری کو اوپر کر دے یا نیچے کر دے اپنی پولیسیز کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے سندھ یہ جو آپ کی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے آتے کے ساتھ جو فیکٹرز جس کی وجہ سے پروپرٹی کی پرائیسز نیچے گئی ہیں ان سب کو ابھی اس ٹائم جو ریزنز ہیں ان میں سے پہلا ریزن ہے آپ کا ٹیکس گورنمنٹ نے آتے کے ساتھ جہاں وہ چار پرسند کا ٹیکس کلیک کر رہا تھا نون فائلر سے بائنگ سائٹ سے ٹو پرسند سیلنگ سائٹ سے ٹو پرسند کا وہیں اس کو انکریز کر کے ٹین پرسند تک ٹیکس لے گیا ہے میجورٹی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ نون فائلر ہیں وہ شاید اپنے آپ کو یہاں پر پاکستان میں ریٹرن فائل نہیں کرتے تو وہ پانچ پرسند کا ٹیکس پے کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گی کہ پاکستان کی اکانومی میں بھی اس ٹائم ڈالر کا ریٹ آسمانوں پر ہے اور میں اپنے پیسوں کو بھیجوں کنورٹ کروا کر اپنی پی کی آر میں کنورٹ کراؤں اور اس پہ بھی میں پانچ پرسند کا ٹیکس پے کروں تو یہ ان کے لیے زیادتی کی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انویسمنٹ کرنے سے رک جاتے ہیں پاکستان میں جو لوگ نون فائلر موجود ہیں ان کی اپنے اپنے ریزن موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ فائلر کی طرف آ جائیں گے لیکن گورنمنٹ کیا چاہتی ہے اس کی بارے میں بات کی جاری ہے سیکنڈ چیز ہے آپ کا انٹرس ریٹ ابھی اس ٹائم بینکنگ انڈسٹری میں آپ کو چودہ پرسند سے زیادہ کا انٹرس ریٹ مل رہا ہے جب بھی انٹرس ریٹ انکریز ہوتا ہے تو ایکنومکس میں سب نے یہ بات پڑھی ہوگی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب بھی انٹرس ریٹ انکریز ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو میسیج پاکستان کی پبلک کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنا پیسہ بینکنگ سیکٹر میں رکھیں کسی اور جگہ پر انویسمنٹ نہ کریں نہ کوئی کمپنی بنائیں نہ کوئی بزنس کریں صرف بینک کو اپنا پیسہ رکھوائیں اور وہاں سے چودہ پرسند کا پروفٹ لے لیں تو ان سب چیزوں سے آپ نے لوگوں کو پھر روک دیا دیکھیں بار بار کہا ہے کہ اس انڈسٹری کو ریل سٹیٹ انڈسٹری کو انکریز کرنے کے لیے آپ سبسیڈی بھی مت دیں دوسری جگہوں پہ آپ سبسیڈی دیتے ہیں وہ بھی آپ نہ دیں لیکن اس انڈسٹری کو چلنے دیں یہ انڈسٹری چلے گی تو جتنی بھی 48 انڈسٹریہ ہیں جس کے اندر آپ کی بہت ساری architecture services ہو گئی site management ہو گئی construction related materials ہو گئے جتنی بھی transportation heavy machinery construction کے لیے use ہوتی ہے وہ ہو گئی آپ کی tiles ہو گئی sanitary ہو گئی آپ کی mirror work plumbering carpet carpenter work یہ سب چیزیں جب بھی grow ہوں گی ان سب کے business ایک ساتھ linked up ہیں یہ جب بھی grow ہوں گے تو پاکستان کی economy بھی grow ہو گی جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں minimum 2 کروڑ گھر کی کمی ہے ابھی اس time آپ جانتے ہیں کہ اگر صرف 10 لاکھ گھر بھی اگر بنتے تو ہر 3-4 سال کے اندر یہ انڈسٹری منیمم 50 سے 60 لاکھ لوگوں کی employment میں اضافہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ سب گھر بنیں گے تو obviously ان سب گھروں میں construction industries میں چاہے infrastructure بن رہا ہو ان سب میں آپ کو import oriented نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جب industries لگیں گی جیسے آج کے دن گجرا والا ہو گیا وہاں پر جو industries لگی ہوئے ہیں گھر گھر لوگ جو ہیں وہ sanitary بناتے ہیں تو اسی طرح کی maximum level پہ ایک quality کی جا کے جب یہاں پر لوگ بنائیں گے تو آپ پہلے ہی پاکستان کے اندر کی جو within needs ہے اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور جو economy سے باہر جو آپ کو export کرنا پڑے گا وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو dollars بھی receive ہوں گے اور جن لوگوں کی investment ہوئی ہے ان سب کے لیے میں نے ایک سامنے آپ کے video نظر آ رہی ہے اس میں ایسے mental models کی بات کیے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے وہ سننے کے بعد آپ لوگ motivated رہے ہیں اور ابھی اس time right time ہے new investors کے لیے کہ جہاں آپ کے پاس opportunities موجود ہے کیونکہ یہ جو government ہے یہ maximum کچھ time period کے لیے یہ ہے اور یہ policies انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ضرور ٹھیک ہوں گی کیونکہ اس طریقے سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا جس طریقے کی یہ policies ہیں تو آج آپ لوگ کے پاس موقع موجود ہے آپ لوگ کے پاس investment ہے تو ضرور اپنی investment جو بھی maximum آپ کے لیے best society ہے وہاں انویسمنٹ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو maximum return اس میں ملے گا ہی ملے گا اور میں اس ویڈیو کے through government کو بھی ایک message دوں گا ایک بہت چھوٹے سے level پہ رہتے ہوئے اعتجاز record تو کروا سکتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہیں آواز پہنچ جائے کہ یہ policies بالکل غلط ہیں اور جتنے بھی میرے youtubers بھائی ہیں ان سب سے التجائے کہ وہ لوگ بھی اپنی ایک ویڈیو بنا کر protest record کروائیں تاکہ اس real estate industry کو ہم لوگ survive کرا سکیں آپ نے بہت بہت خیال رکھیے گا خدا